ہلو ایوریون جو کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سوزر لینڈ میں سٹیشن کے اوپر اپنا لگج کس طرح سٹور کر سکتے ہیں اور کتنے پرائس یہ ویڈیو دیکھ سٹیشن کی ہے کیونکہ سوزر لینڈ کے چند بڑے سٹیشن میں سے ایک ہے روکیشن کے حساب سے اور سائز کے حساب سے آپ کو پی کرنا ہے کیونکہ میں نے جو سٹوریج یوز کیا وہ ایکس ایکس ایل یعنی کے ایکسٹر لارج تھا جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پی کرنا ہے تین فارم میں ایدر آپ پی کر سکتے ہیں ڈیابیٹ کارڈ کریٹ کارڈ اور کیش کے ساتھ تو میں نے پریفرڈ کیا پی کیش کے ساتھ تو ٹیکسٹر ایکس ایل سائز کے لیے مجھے پی کرنا تھا پندرہ سوز فرینک جو میں نے پی کیا پندرہ سوز فرینک کے ساتھ ویڈ کوئن تو جب آپ یہ کریں گے تو نیچے رسید نکل آئے گی آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے تاکہ جب کبھی بھی آپ کو واپس آنا ہو لیمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے اندر تو آپ کو یہ ٹکٹ سکین کرنا ہے اور سکین نہیں کریں گے تو آپ کا جو سٹورج ہے وہ اوپن نہیں ہوگا تو کیونکہ لوسان سوزر لینڈ کے بڑے سٹیشن میں سے ایک ہے تو یہاں لگج سٹورج کی پرائس بھی ڈیفرنٹ ہے مجزبت اور جگہوں اور لوکیشن کے اعتبار سے تو مجھے پندر سوز فرنگ پی کرنا تھا چھ گھنٹوں کے لیے اگر میں چھ گھنٹوں کے اندر واپس آ گیا تو مجھے اور پی نہیں کرنا جیسا کہ آپ بعد میں اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیونکہ مجھے چھ گھنٹ سے زیادہ ٹائم لگ گیا اپنے آؤڈور ایکٹیوٹیز کرنے میں تو مجھے ایڈیشنل پیسے بھرنے پڑ گئے جو آپ کو آفٹر میڈ آف ٹس ویڈیو آپ کو نظر آئے گا کہ مجھے کچھ اور پیسے پی کرنے ہیں تو یہ فولی سیکیورڈ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو بغیر کسی ورڈ کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ آل موسٹ سوزر لینڈ کے تمام بڑے سٹیشنوں اور چھوٹے ویلیو سٹیشن کے اوپر اس کی فیزلیٹیز آویلیبل ہیں چھوٹا ویلیج ہوگا چھوٹا سٹیشن ہوگا تو اس کی پرائس بھی کم ہوگی جیسا کہ مینیمم فائیو سس فرنگ فار دی ہول ڈے لیکن اس ٹیشن کی اوپر فیفٹین سوز فرنگ بڑے سٹورج کے لیے صرف چھے گھنٹوں کے لیے ہے تو آپ اس ویڈیو کو جاری رکھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے سیکنڈ پورشن میں مجھے کتنا اور بے کرنا ہے ٹھیک ہے جلیں جی نیکس ٹائم ملتے ہیں کیپ واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ اس ویڈیو کے سیکنڈ پورشن میں آپ سب کو سلام جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکنڈ پورشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے چھے گھنٹوں سے زیادہ وقت گزارا ہے تو آپ کو ایڈیشنل پیسے بت دینے پڑ جائیں گے کیونکہ میں نے چھے گھنٹوں سے زیادہ ٹائم گزارا تھا تو آپ نے ٹکٹ کو سکین کیا پتا چلنے پہ پتا چلا کہ مجھے 8 فرنک اور دینے ہیں جو میں نے پیگ کیے سکین کرنے کے بعد اس کی رسید بھی آپ کو نظر آئی گی اس ویڈیو میں اور جب آپ پیسے پیگ کریں گے تو آپ کا جو لگج سٹوریج ہے جو کہ ایکس ایکس ایل ان کے ایکسٹر لارج تھا میرے لیے کیونکہ اس کی پیسے بھی زیادہ تھے تو پیسے پیگ کرنے کے بعد لگج کی رسید نکل آئی جو کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے اور میرا لگج باکس بھی اوپن ہو گیا تو یہ ہے لوسون سٹیشن کے بارے میں کہ وہاں آپ کو کتنے اور کیسے کس صورت میں پیسے بھرنے ہیں ٹکٹیں آپ کو دونوں نظر آ رہی ہوں گی پہلا ٹکٹ لگج کنفرم کرنے کے لیے اور دوسرا ٹکٹ آپ کو نظر آئے گا آفٹر جو میں نے پیسے بھرے